اکتالیس سال پہلے سنیما کے روپہلے پردے پر بھارتیوں خوبصورتی لیے ماسوم سے دکھنے والی ایک ایسی لڑکی نے دستک دی جس کی پہلی ہی فلم نے بولی وود میں اتحاس رچ دیا یوپی کے چھوٹے سے گاؤ کی ایک سیدھی سادھی بلا گنجا کا کردار نبھانے والی ایکٹرس نے اس سامانیے سے فلم سے ہی سب کے دلوں میں جگہ بنا لی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم ندیہ کے پار کی یہ گنجا اب کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ درجنوں فلموں اور ٹی وی سیریز میں کام کرنے والی اس عبینیتری کو کیوں اس قدر بھلا دیا گیا اور کیوں بھارتیہ ٹریڈیشنل کرداروں کو نبھانے کا انہیں بہت بڑا کھامیاں سے اٹھانا پڑا اور اس بہت خوبصورت عبینیتری کو نون گلیمریز قرار دے کر فلم انڈریسٹری سے باہر کر دیا گیا بتائیں گے اور بھی بہت کچھ آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ ہیلو گائز ویلکون ٹو مائے چینل ای ٹو ریویوز گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسی کردشک میں ہندی فلم انڈریسٹری میں اپنی پہلی ہی فلم سے پردی پر چمکتی ستارہ سادھنا سنگھ کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب سرور کر لیں سادھنا سنگھ کا جنم انیس سو پیسٹ میں اتر پردیش کے وارانسی میں ایک سکھ پڑیوار میں ہوا تھا ان کے پیتا کا پڑیوار دیش کے بٹوارے کے بعد لاہور سے بھارت آ گیا تھا اور دھارمک نگری وارانسی میں آکر بس گئے بھارت آنے کے بعد ان کے پیتا نے لائسی میں نوکڑی کر لی اور پڑیوار کو نئے سرے سے بسانے کی کوشش کرنے لگا اسی پڑیوار میں آگے چل کر سادھنا کا جنم ہوا سادھنا کی ماں ایک ہاؤزوائی تھی وہ فلموں کے شوکین تھی اور ویٹرن ایکٹریس سادھنا کی فین تھی اس لئے اپنی بیٹی کا نام بھی سادھنا رکھ دیا سادھنا کی ایک بڑی بہن بھی تھی سرندر کور جنہوں نے آگے چل کر ڈانسر اور ایکٹریس کے طور پر اپنی پہچان بنائی بچپن میں سادھنا خوب گانے گایا کرتی تھی اور ایک سنگر کی طور پر اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی سادھنا کی بڑی بہن اسی بچ دلی چلی گئی اور وہاں پنڈت ویڈیو مہارات سے کلاسیکل ڈانس کی ٹریننگ لینے لگی بعد میں ایک ڈانسر کی طور پر ان کی بہن سرندر کور کو راجسٹری پروڈکشن کی ایک فلم پائل کی جھنکار میں کام کرنے کا موقع ملا اس فلم میں سرندر نے ویرہ کا کردار نبھایا تھا اسی فلم کی شوٹنگ کے لیے سرندر کو ممبئی جانا پڑا تو انہوں نے بعد میں سادھنا کو بھی ممبئی بلالیا سادھنا ممبئی پہنچی اور بہن کے ساتھ شوٹنگ سیٹ پر جانے لگی وہاں فلم کے ڈائریکٹر گوویند مونیس کی نظر سادھنا پر پڑی جو اس سمیں مہد سولہ سترہ سال کی تھی اور کافی خوبصورت نظر آتی تھی دراصل اس سمیں راجسٹری پروڈکشن کی دوسری فلم ندیہ کے پار کی سکرپٹ لکھی جا رہی تھی اور اس کی لیڈ ایکٹرز کے لیے ڈائریکٹر گوویند مونیس ایک نئے چہری کی تلاش میں تھے انہوں نے سادھنا کو اس فلم کے لیے آفر دیا سادھنا تو سنگر بننا چاہتی تھی اس لیے اس نے اس آفر میں کچھ خاص انٹریسٹ نہیں لیا لیکن جب ان کی بہن کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے خوب ڈانٹا اور سمجھایا کہ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو سادھنا نے ہامی بھڑی اور فلم کا حصہ بن گئی کچھ دنوں بعد اس فلم کی شوٹنگ کے لیے پوڑا کرو یوپی کے جانپور کے ایک گاو میں جا پہنچا اور کھیت کھلیانوں جھوپڑیوں اور پگڑنڈیوں پر شوٹنگ کی جانے لگی کیونکہ اس کی کہانی یوپی کے ایک گرامین پڑیوار کی تھی کیونکہ سادھنا سنگھ وارانوشی کے سہری محول میں پلی بڑی تھی تو گنجا کے کردار میں ڈھلنے کے لیے انہیں کافی محنت کرنی پڑی ڈاریکٹر مونیش صاحب نے صاف کہہ دیا کہ انہیں ننگے پیر کھیتوں میں چلنا ہوگا برش نہیں داتن کرنا ہوگا گاو کی بھاشا سیکھنی ہوگی اور گاو کی لوگوں کی طرح ہی باڈی لینگویج ڈیولوپ کرنی پڑی گی تب شوٹنگ شروع ہوگی پہلے تو سادھنا ڈر گئی اور فلم چھوڑنے کا من بنانے لگی لیکن ایک بار پھر بہن کے سمجھانے پر سب کچھ سیکھنا شروع کیا اور پھر اسے ایک چیلنج کی طرح لیا دھیرے دھیرے سادھنا پوری طرح سے گنجا بن چکی تھی ان کے بیٹھنے کا انداز بولنے چلنے کا انداز بدل چکا تھا شوٹنگ شروع ہوئی اور پھر تو انہوں نے گنجا کا کردار اس قدر نبھایا کہ فلم ریلیز ہوتے ہی گنجا کے طور پر یہ دیش بھر میں چھا گئی اور آج اس فلم کے ریلیز کے 41 سال بعد بھی بھارتیہ درشک گنجا کو بھولا نہیں پائے ہے ایک جنوری 1982 کو فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس کی سفلتانے گنجا یعنی سادھنا سنگھ کو راتو رات سٹار بنا دیا اور میڈل کلاس پڑیوار کی ایک سادھرن سی لڑکی اب لاکھوں یوبا دلوں کی دھڑکن بن گئی تھی ویسے تو اس فلم کا ہر کلاکار شاندار تھا لیکن گنجا کا کردار نبھانے والی سادھنا سنگھ کی ماسومیت لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ اس دور میں پیدا ہونے والی کئی لڑکیوں کے نام گنجا رکھے جانے لگے بتاتے ہیں کہ اس فلم کے شوٹنگ ختم کر کے جب سادھنا بومبئی لوٹنے لگی تو جان پور کے اس گاؤ کی کئی مہلائیں رونے لگی تھی کیونکہ مہینوں ساتھ رہنے سے انہیں سادھنا سے بے حد لگا ہو گیا تھا یہ گاؤ کے وہی سیدھی سادھی مہلائے تھی جو فلم کے کئی حصے میں نظر آئی تھی سال 1995 میں جب راجسٹری پروڈکشن نے اس فلم کے ہندے ریمیک ہم آپ کے ہے کون بنائی تو گنجا کے کردار میں تب کے سوپر سٹار مادھوڑی دکشت کو اتارا اور یہ فلم بھی زبردست ہٹ رہی ہے فلم ندیہ کے پار کے بعد سادھنا اس دور کے نردشکوں کی پسند بن گئی خاص کر جنہیں اپنی فلم کے لیے گرامین پڑیویش کی لڑکی کی طور پر ہیروین کی تلاش ہوتی تھی سادھنا نے کئی فلمیں سائن کر لی اور کام میں پوری طرح سے ویست ہو گئی اس کے لگ بھگ ڈیر سال بعد سال 1984 میں سادھنا سنگھ کی اگلی فلم ریلیز ہوئی سسرال جسے ان کے پہلے ڈائریکٹر گوویند منیز نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا اس فلم میں سادھنا کے اپوزٹ ارون گوویند نے کام کیا تھا جو اس دور میں اپنے لیے ایک ہٹ فلم کا انتظار کر رہے تھے اس فلم میں بھی سادھنا نے گاؤ کے ہی لڑکی کا کردار نبھایا لیکن اسے وہ سفلتہ نہیں مل سکی جو ندیہ کے پار کو مرے تھے 1985 میں سادھنا کی ایک کے بعد ایک پانچ فلم میں ریلیز ہوئی جس میں پرانے کو ایکٹر سچین کے ساتھ ہی ان کے اگلی فلم رہی پیا ملن اور اس میں بھی سادھنا کا کردار گرامین ہی تھا 1985 کی ہی فلم رہی پاپی سنسار جو کہ اب انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ فلم یہ کیسا فرض آئی جس میں ویٹرین ایکٹرس نوتن کے ساتھ ان کا چھوٹا سا کردار رہا اسی سال کی ایک اور فلم رہی سر سنگم جس میں انہوں نے ایکٹرس جیا پردہ اور گریش کرناٹ کے ساتھ کان کیا اس فلم میں بھی سادھنا کے کو ایکٹر سچین ہی تھے اس سال کی سادھنا کی پانچویں فلم رہی تلسی جس میں ایک بار پھر سے ان کے ساتھ سچین پلگاؤ کر کے جوڑی تھے اس میں سادھنا کا ڈبل رول تھا حالانکہ اس فلم کے گانے تو ہٹ رہے لیکن یہ فلم بھی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی سال انیس سو چیاسی میں ان کی ایک فلم آئی بدکار جس میں انہیں ذہین ابینیتہ سنجیب کمار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ساتھ میں کچھ گانی بھی فلم آئے گئے اسی سال ایکٹر سچین کے ساتھ ایک اور فلم ریلیز ہوئی درگا ما جس میں انہوں نے ایک پاری بارک مہلہ کا کردار نبھایا 1987 میں سادھنا سنگھ صرف ایک ہی فلم میں نظر آئی یہ فلم تھی پڑی بار جس میں ان کا کیمیو رول تھا سال 1988 میں سادھنا کی ایک ہی فلم ریلیز ہوئی فلق جس میں ان کا بہت چھوٹا رول تھا اس کے بعد 1991 میں سادھنا سنگھ کی ایک فلم آئی پیار کا ساور یہ سادھنا سنگھ کی آخری فلم ثابت ہوئی اور اس کے بعد سادھنا نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا سالوں بعد سادنا نے ایک انٹرویو میں خود بتایا کہ انہیں اپنی پسند کی اچھی فلمیں نہیں مل پا رہی تھی اس لئے آخر کر تھکھ ہار کر انہوں نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا سال 1982 سے 1991 تک سادنا سنگھ نے کل بارہ فلموں میں کام کیا تھا اور ان میں سے ایک بھی فلم ایسی نہیں تھی جن میں گاؤ کی لڑکی کے علاوہ انہوں نے کوئی اور کردار نبھایا ہو ہر فلم میں ان کا ایک ہی گٹ اپ ہوتا اور ایک ہی طرح کی بولی بھاشا والی یہ فلم تھی جن میں ایک سادرن گرامی چریتر انہوں نے نبھایا تھا یہ بھی جاننا ہوگا کہ کیا کسی بھی طرح کے علاق کردار انہیں کسی فلم میں آفر کیا گیا تھا تو جانکار بتاتے ہیں کہ اپنی پہلی ہی فلم ندیہ کے پار کے بعد ان کے اوپر گاؤ کی گوڑی کا جو تھپا لگا اسے یہ کبھی بھی مٹا نہیں پائی اور بلکل ایک سے کردار میں ہی فلم میکرز نے بھی انہیں باندھ دیا تو ساتھ ہی سادرنہ بھی ایسی فلمیں ہی کرتی رہی اور اپنے کرداروں کے ساتھ کسی طرح کا پریوگ نہیں کیا جس کا نتیجہ ہوا کہ پھر انہیں فلم میں ملنے ہی بند ہو گئی حالانکہ بعد میں سادرنہ نے کوشش بھی کی لیکن پھر کسی بھی نامی ڈائریکٹر نے انہیں کام نہیں دیا اور انہیں انڈسٹری سے نون گلیمرس ایکٹر کرار دے دیا گیا سادرنہ نے اس کے بعد ایک بریک لیا اور اپنی گھر گریستی میں ویست رہے اس کے بعد لگ بھگ دس سال کے انترال کے بعد یہ چھوٹے پردے پر ایکٹنگ کرتے نظر آئی اور کچھ بڑے پروجیکٹ کا حصہ بنی دوہزار ایک سے دوہزار سولہ کے بیچ انہوں نے کئی سیریلز میں ابھی نہیں کیا جن میں کبھی تو ملیں گے پیار زندگی ہے پیار کے دو نام ایک رادہ ایک شام فلوہ اور ہماری سیسٹر دیدی آدھی شامل ہے سال دوہزار سولہ میں سادرنہ سنگھ نے پھر بڑے پردے پر فلم جگنی سے واپس ہی کی اس کے بعد سال دوہزار سترہ میں یہ انوراک کشپ کی فلم مکہ باز میں نظر آئی پھر سال دوہزار انیس میں سوپر تھٹی جیسے ہٹ فلم میں انہوں نے رتک روشن کی ماں کا کردار نبھایا جسے لوگوں نے خوب پسند کیا سال دوہزار بائیس میں فلم گلٹی مائنڈز میں یہ نظر آئی تو اسی سمائے ان کی شورٹ فلم درونا چاریے بھی دیکھنے کو ملی تو چلیے اب جانتے ہیں سادرنہ سنگھ کی پرسنل لائف کے بارے میں ہندی بھوچپوری فلموں کے پروڈیوسر راج کمار شاہوادی سے انہوں نے شادی رچائی تھی ان کے پتی جھارگھن کے گریریے کے رہنے والے تھے جن کے پتہ جانے مانے فلم پروڈیوسر وشونات پرسات شاہوادی تھے انہوں نے اپنی بہو سادرنہ کی بھی کئی فلمیں تک پروڈیوسر کی تھے جب یہ شادی نہیں ہوئی تھے سال 1984 میں آئی سادرنہ کی فلم سسرال کے نرماتہ ان کے سسر ہی تھے اور اسی فلم کے سیٹ پر پہلی بار سادرنہ کی ملاقات راج کمار شاہوادی سے ہوئی تھے اگلے ہی سال دونوں نے شادی رچالی تھی اور اس کے ایک سال بعد 1986 میں ان کی بیٹی پیدا ہوئی شینہ ان کے ایک بیٹے بھی ہوئے جن کا نام کہیں لکھا نہیں ملتا تو وہی بیٹی شینہ بھی اب ایک ایکٹریس ہے سال 2009 میں آئی فلم تیرے سنگ سے شینہ نے فلمی کریئر کی شروعات کی تھے اس فلم میں شینہ نے ناوالی گڑوپتی کا رول پلے کیا تھا اور یہ فلم ہٹ رہی تھی کہتے ہیں اپنے کریئر میں شینہ اب تک قریب 12 فلمیں کر چکی ہے اور اب بھی ایکٹیو ہے سادنا نے اب تک کل 18 فلموں اور 12 ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہے لیکن ان کو اب زیادہ تر لوگ گنجا کے روپ میں نہیں پہچانتے تو دوستو امید کرتی ہو آپ کو ندیہ کے پار مووی کی گنجا یعنی سادنا سنگھ کے یہ کہانی پسند آئی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ان کی کون سے فلم کا گانا آپ کو پسند ہے ہمیں وہ بھی کومنٹ کر کے بتانا ساتھی اس طرح کے اور سچے فلم میں کسے کہانیوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں